اور کاروائی ہوئی کس کے رجیم میں پیسہ کماتے تھے کانگریس کی رجیم میں بھاگتے ہیں آپ کی رجیم میں پھر رہو جاتے ہیں چڑھیا پھر بھئی آپ بولنے تو دیجئے ہیں یہ بتائیے ان کے رجیم میں ایک بھی کیس درج تھا ایک بھی نوٹس تھا تو بھئی چلے گئے بغیر نوٹس کے تو آپ کہہ رہے ہیں جی پھر رہو گئے کیس درج ہوا ہمارے ٹائم میں دعویس میں اسی سال چوبیس جنوری کو پردان منطری کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں ایک جنوری کو دیش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پردان منطری کے ساتھ فوٹو کھچوارے ہیں واپس نہیں آتے ہیں کوئی صدق کے ساتھ یہ بھی بولیے کہ گھوٹالہ دوہزار آٹھ میں شروع ہوا دوہزار گیارہ میں آگے مڑھا جب ایک کسی بورڈ کے صدق سے نے اس پہ آپت کی پردان منطری کے ساتھ فوٹو کھچوائی جا رہی ہے وہ یقینی جو دیش کو ساڑھے تیرہزار کروڑ کا چونہ لگا گیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پورے پروٹوکول کو ایسے ہی کوئی جا کر پردان منطری سے فوٹو نہیں کھچوا سکتا ارے بھائی ان کے تو گاٹن میں راہو گاندی جی کے بھی جانے کی خبریں خبریں ہیں امپیریال ہوتل میں اور ایک اور مدد آئیے اگر کسی نیتا کے پریوار کا اس کمپنی کے ساتھ فائننشل ٹرانجیکشن ہوا ہے یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا تیرہ ستمبر دوہزار تیرہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں دلی کے امپیریال ہوتل میں ایک فنکشن نیرم موڈی کا اور وہاں پر راہو گاندی شریک ہوتے ہیں اور اگلے دن جو ان کو پچاس کروڑ روپے اور پندرہ سو کروڑ کا پہلے سے ہی لون تھا پچاس کروڑ روپے اور دیے گئے اس پر سوال اٹھانے والے انڈیپینڈنڈ ڈائریکٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے کس کے کہنے پر سندی بھائی دیکھیں ایسا ہے پھرستہ چار پہ تھوڑا بڑی بات ہونی چاہیے کہ ایک وشہ پر یا ایک وشہ پر ابھی میں کرونک اپٹلزم کی بات کر رہا ہوں میں ایک سوال پہ آتا ہوں راج کی سرکار کی بڑی چرچہ کی مدھے پردیش کی آپ نے اور شروعاتی اپنی جو بات رکھی اس میں مدھے پردیش کے بکاس کی اور کرشی بکاس کی بات کی دیش کا سب سے بڑا گھوٹالا ویعپم گھوٹالا ہے وہ کہا ہوا مدھے پردیش میں ہوا پی ڈی ایس کا اتنا بڑا گھوٹالا چھتیس ہزار کروڑ اوپے کا پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم کا کہا ہوا آپ کی سرکار تھی چھتیس گڑھ میں ہوا ایک اور گھوٹالا چکی گھوٹالا کہا ہوا مہاراستہ میں ہوا نام لینے کا مطلب نہیں ہے کس کے اوپر آروپ ہے آپ جانتے ہیں اور جن لوگوں کی آپ نے بات کی کہ پیسہ لے کر سب لوگ بھاگ گئے کس کی سرکار میں بھاگے کس کی سرکار ہے ساٹھ سال مناب ساٹھ مہینے اچھے دن کی سرکار ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہنے کا تات پر یہ ہے ایلو یو کا کھیل دوہزار گیارہ سے چل رہا تھا ہاں کی نہ لیٹر آف انڈر ٹیکنگ کا کھیل جس کے بنا پر یہ ساڑھے تیرہ آزار کروڑ کا بارے میں پوری ڈیٹیل آ چکی ہے جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی پرستوٹ کر رہی ہے اس میں پوری ستتہ ہی نہیں ہے اس کو بنیپلیٹ کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے شد روپ سے نیرو موڈی للیت موڈی اور کنگ فشر کے ویجائے مالیہ جو بھاگے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے ان کا ورد حد ہے جواب دے ہی تو ہوگی نا آپ کی بھاگ کیسے گئے وہ سرکار جانے سے دو دن پہلے چودہ مئی کو تدکالین ورط منتری نے دو ہزار چودہ میں ایک نیتگت پریورتن کیا جس سے موہل چوزکی کی کمپنی کو سربادی کلاب ہوا یہ کیوں ہوا ارے آپ کو پتہ دو دن بعد آپ کی سرکار جانے والی ہے پھر بھی آپ مرنے لیں پر میہول چوکشی کو پتہ منتری موڈی اپنے گھر پر بلاتے ہیں یہ فنکشن میں اور میہول بھائی کہہ کر سمبودت کرتے ہیں یہ بھی سچائی ہے ابھی دیکھئے کتنا پیسہ ہے کتنا کالا دنیا ہے افینڈر بل ہم نے بنایا کہ اگر سو کروڑ سے اوپر کسی کے دینداری ہوگی بینک کی تو وہ بھارت سے باہر نہیں جا پائے گا اور اگر گیا تو اس کی یہاں ساری جمین جاہدہ جبت کر لی جائے گی تو یہ ساری شروعات ہم نے کی میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ آیا ابھی تک پرکریہ چل رہی ہے مگر پوچھ کون رہا ہے جو لے جا کے رکھ دیئے وہ پوچھ رہے ہیں تو چار سال تک کالا دنیا ہے بیدیش سے آپ نے دیش کی جات دیکھے صداشو جی لوگ تنتر میں ہوتا کیا ہے ایک سرکار آتی ہے اور جو سرکار آتی ہے وہ جنتہ کے وشواس کے ساتھ آتی ہے جن لوگوں نے ووٹ کیا تھا انہوں نے یہ وشواس کیا تھا کہ آپ بیدیش سے کہیں کہ پکوڑا میں چھی آپ چکی اب ٹائم پورا ہو چکا کچھ ہو نہیں پائے گا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اگر آپ دیش کی جنتہ سے جو وائدہ کرتے ہیں اس کو پانچ ورشوں میں ساٹھ مہینے میں پورا نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ ان کے ساتھ وشواس گھات کرتے ہیں میرا ماننا ہے ویکٹی کی آلوچنا کریے پارٹی کی آلوچنا کریے نیتا کی آلوچنا کریے راشت کی آلوچنا نہیں ہو سکتی بس یہ کہنا ہے جن لوگوں نے کہا کیا طریقہ ہے اب میں پھر ایک اور بات کہوں گے ایک بڑی پرسید پوستہ کہ بریکنگ انڈیا اس کو پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا جیسے انہوں نے لنگ آیت کو الگ کیا کبھی اتر دکھن کا الگ کر دو آرے دربڑ تھے کبھی سورڈ اور دلی کا الگ کر دو کبھی کہہ دو مراتی اور اتر بھارتی الگ تھے کبھی بھاچائی پرانچ الگ تھے ارے بھائی ٹکڑے ٹکڑے انیکتا میں ایکتا کی بڑی بات کرتے ہیں بھائی انیکتا تو بولا ایکتا کہاں دکھائی بتاؤ ایکتا کہاں ہم بتاتے ہیں بھائی ایک بات کے پورا کر دوں ایکتا کہاں تجھ جانتے کیا ہے انہوں نے لنگ آیت کی بات قیلی ویہ سے کہتا ہوں جس چھڑ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھگوان لنگ راج کی پوجا کرتے ہیں ہم بھگوان شنکر میں آرات سے رکھتے ہیں تو رامشورم سے لے کے عمرنات تک اور کاشی بھی شنات سے لے کر اجین کے کال بھائروں تک پورے دیش سے آپ جڑ جاتے ہیں یہ ہے سانسکرٹک راشتباد سانسکرٹک راشتباد کے لام پر ابر راشتباد آپ چلائیں گے لیکن مہتفر بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا وچار اس دیش کے ساتھ نہیں ہے دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ان شکتیوں کے ساتھ آپ ستہ میں شامل ہوں گے اور ان کی سرکاریں بنوائیں گے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بچار دھارہ کے اسطر پر آپ کہتے کچھ ہیں اور زمین پر کچھ کرنے کا کام کرتے ہیں آپ نے دلیتوں کی بات کی اگر دلیتوں کا آرکھ چھن دیا گیا پچھڑوں کو آرکھ چھن دیا گیا تو پریاس یہی تھا کہ مکھے دھارہ میں سماج کے وہ حصے جو ہاشیے پہ ہیں وہ اکٹھا ہو جائے لیکن کیا سنگ اس بات کو مانتا ہے کہ ریزرویشن ہونا چاہیے کیا سنگ اس بات کو اس بچار کے مت میں ہے کہ ریزرویشن پالیسی چلتی رہے چونکہ یہ بچار سنگ کا نہیں ہے ریزرویشن پالیسی کے خلاف ہے اس لئے آر ایس ایس اور بی جے پی اس بات کو بار بار کہتی ہے اور تیسری اور بہت پھول بات یہ ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ کیا بات کرتے ہو اس دیش کا جو خاصیت ہے اس دیش کی جو خصوصیت ہے وہ اس دیش کا کمپوزٹ کلچر ہے الگ الگ زبان الگ الگ تہزیب الگ الگ کرچل الگ الگ ایڈنٹیٹی الگ الگ شکل ہے مگر یہ اس دیش اکٹھا ہے اس لئے کہ اس ملک کے لوگ ایک ساتھ اکٹھا رکھنے چاہتے ہیں سانسکرتک راشترواد کے نام پر آپ سب کی شکلیں ایک جیسے کرنا چاہتے ہیں سب کے کپڑے ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں سب کی زبان ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں اور سب کے کلچر کو بھی ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں یہ سانسکرتک راشترواد آپ کا ہو سکتا ہے مگر اس دیش کا نہیں ہو سکتا ہے ندیم جعوید دکٹر صدان چترویدی بہت بہت شکریہ آئی ہے چرچہ بھی آگے بڑھے گی ابھی تو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے کاؤنڈاؤن has merely begun ابھی تو ہاں یہ تو انگڑائی ہے آگے بہت لمبی لڑائی ہے تو آپ نے سنا کانگریس اور بی جے پی کی ویو پوائنٹ کیا ہے 2019 کے چناو میں کیا مدد اہم ہونے والے ہیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی منتن جاری رہے گا namaskar